دیکھیں میری کلاس کی ریکوارڈنگ اس کے بعد میرے چینل میں اطلب درہتی ہے سبھی لوگ اسے نویدن ہے کی چینل میرا آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں زیادہ زیادہ لوگ میری کلاسز کا فائدہ لے سکیں ہے نا چلی پہلا کوشن اٹھاتے ہیں میترو پہلا کوشن آیا ہے y is equal to fx کی پاور اگر 5x ہے y equal to fx کی پاور 5x ہے چلی نوٹ کریے options میں لکھ رہے میں سمیہ بیرپ نہیں کروں گا اے نا options میرے پاس ہیں میں ٹائم نہیں خراب کروں گا مگر یہاں پہ question آیا ہے y is equal to fx کی پاور 5x تو dx ڈی وی ڈی ایکس کیا ہوگا ایک بار بول دیجئے سبھی کو screen y is اگدام clear ہے نہیں screen نہیں آ رہی سر آج اچھا screen نہیں آ رہی ہے سکرین میں نے sorry sir میں نے launch نہیں کری ہے screen اب screen آ رہی ہوگی جے sir ٹھیک ہے یہ question لکھا ہوا ہے y is equal to fx کی پاور 5x ڈی وی ڈی ایکس ہے تو بتائیے ڈی وی ڈی ایکس کا معنی کیا ہوگا یہ اتنا function ہے تو ڈی وی ڈی ایکس کا معنی کیا ہوگا جلدی سے screenshot لے لیجئے ہم لوگ question کرنے جا رہے ہیں full speed کیسے ہاتھ آنگے بڑھیں گے اپن چلیے دیکھیں ہمارے پاس solution کرتے ہیں اس question کا کیسے کریں گے solution ہمارے پاس جو فلن دیا گیا ہے y is equal to fx کی پاور 5x کبھی بھی کوئی function function کی پاور function میں ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے تت کا log لے لیجئے taking log both sides yes exactly taking log both sides so log y is equal to log لیتے ہی 5x آنگے آئے گا tgt pgt میں question کیجئے کہ جتنا جلدی ہو سکے short step ماریے نہیں تو سمیہ بہت خراب ہوگا log fx اب اس کے بعد اس کا اوکلن کر دیجئے تو اس کا کتنا ہو جائے گا 1 upon y d by dx equal to اب اس کے بعد اس میں theorem لگ جائے گی first function into second function کا differentiation کتنا ہو جائے گا 1 upon fx into پھر اس کو t لیں گے تو f dash x پراثم گونے دوتی فلن کا اوکلن plus second function log fx into first function کا differentiation phi dash x ok so d by dx is equal to y اوپر آ گیا phi x upon fx کو میں کیا لکھ سکتا ہوں phi by f whole of x ok multiply by f dash x plus log of fx multiply by phi dash x اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے y کی value ہے fx کی power 5x اس کو میں اندر لے کے جاتا ہوں so d by dx so d by dx equals to y کی value ہے fx کی power phi x ok whole multiply phi by f f dash x plus plus log of fx plus log of fx into d5i dx اس کو phi ds x بولتے ہیں ok میں آپ کو بتاتا ہوں question کے answer کیسے design تھے ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اپنے answer کو اتنا ہمارا answer آ چکا ہے مگر کئی بار ہمیں جو answers ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں جو ہمارے آتے ہیں ہمیں اپنے answer جو ہیں کچھ الگ دکھا کرتے ہیں تو آپ کو میں وہ answer دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے کا answer رہے گا چلی یہاں تک آ چکا ہے آپ کے پاس اب آپ دیکھئے کیا آپ fx کی power phi x کو کیا آپ e کی power log کی power log of fx کی power phi x نہیں لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ function ہوتے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہوں کٹ دیتے ہیں تو یہ جو term ہے یہ بن جائے گا phi آنگے آ جائے گا کیونکہ property log m n is equal to n log m so phi e kia power phi x log of fx تو یہ ہی اس کا answer بن رہا تھا d by dx equal to یہ جو term ہے اس کی جگہ کیا بنا e کی power phi x log f x اور bracket کے بھی تر phi by f ok f x plus log f x d phi by dx میتروں نوٹ کر لیجے بتائیے کسی کو کو دیکھ کت ہے کیا clear ہے سبھی کو yes بول دو بھائی جلدی سے آنگے بڑھ جائیں ہم لوگ جی سر clear ہے سر یہ pgt کا question ہے جی ہاں چلی اگلا question tgt کا اٹھاتے دیکھ کیا ہے question یہ y is equal to log of cos x ki power sin x تو بتائی d x value کیا ہوگی چلی مترو solve کری میں نے دی آپ کو دو منٹ فٹا فٹ سکرین شوٹ لیجی کیا ncrt example problem کھری لیجی اس سے لگائی سب سے بڑیا practice ہوتی ہے میں نے پچھلا paper دیکھا تھا اس انبھو پہ میں بات کر رہا ہوں چلی فیل ایک question کر رہے ہیں جلدی سے solve کیجئے اس کو i hope سب نے لے رہی ہوگا screenshot موسیقی چلی میترو دیکھیں سمیں سم آپ ہوا دیکھیں سب سے پہلے اس میں property کون سی لگی ہوئی ہے کہ لگر آپ کے پاس log base m ہے اور n ہے اور آپ integration اور differentiation support کرتا ہے وہ log base e پہ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے log base e convert کرنے کے لئے لئے use کرنا پڑے گا log e base n upon log e base m kosex اور سب سے پہلے sin x کو t مال لیں یہاں پہ تو اس میں دی سوری وہ الارو لگ جائے گا تو differentiation of denominator ہر گنے anj کا وقلن اب آپ کو یاد ہوگا کہ cot x کا integration ہوتا ہے log sin x یہ ہوتا ہے تو log sin x کا differentiation کیا ہوگا cotex تو یہاں پہ log sin x کا differentiation بہنے کیا کر دیا cortex اور اگر آپ ڈائریک کرنا چاہیں تو tv لے کر بھی کر سکتے کوئی دکھت والی بات نہیں دوسرا minus anj گنے ہر کا ab کلن گوڑان تو دیکھیں یہاں پہ ہر گنے anj کا ہوگیا minus anj باہر کر دیا ہر کا ab log cos x کا کتنا sign تو minus sign upon minus sign upon cos minus 10 تو یہ minus minus plus ہو گیا بس اتنا ہی آنسر ہے یہی question tgt میں آیا تھا note کر لیجئے اتنا آسان سا question بس یہ ہے ٹھیک نا اب زیادہ زیادہ اس کو کیا process کر سکتے ہو وان upon 10x کر سکتے تو اتنا کچھ کرنے کو بولانگی نہیں گیا تھا direct option میں یہ تھا تو یہ ہی آنسر ہے چلیں میترو بولی done آنگے بڑھیں سر چلیے اگلا سوال question ہے دیکھئے function کا question آیا ہے tgt exam میں دیا گیا ہے if y is equal to x plus 2 upon x minus 1 اور یہ ہی x کا فلن تو ہوگا x کا مان کیا ہوگا بہت simple سوال لڈو question اگ دم بدائیے x کا مان کیا ہوگا ok فلن کے terms میں پوچھا گیا x کا مان کیا ہوگا چھلی question آئی ہو سب نے note کر لیا ہوگا تو دیکھیں کیا ہے question میں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے f x equal to x plus 2 upon x minus 1 جو کی f x ہے اور یہ value कि equal دی گئی ہے y k so is کو لکھ سکتا ہوں y equal to x plus 2 upon x minus 1 اور آپ سے kis value پوچھی گئی ہے x کی مان آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کو solve کر دیجئے y x minus y equal to x plus 2 range نکالنے y y 2 upon y minus 1 دھیان سے دیکھئے x آگیا ہے अब आप देखे fx था x plus 2 upon x minus 1 तो x क्या होगा साब साब दिख रहा है y का सीधा फलन है x equal to answer kya bana f y y का फलन अब इस question को आप short trick से भी कर सकते थे ठीक upon x plus 1 जो की f x है तो अगर आप f y रखते तो यह function पुरा y plus 2 upon y sorry minus था यहाँ पे y minus 1 हो जाता और यहाँ y पर x आता है y देने पर x मिलता है तो यहाँ मैं y दूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे x मतलब x टि direct value क्या हो रही f y फिर भी मैं मना करूँगा इस तरीके से मत जाईएगा confusion हो सकता है mistake हो सकती है आप जो normal तरीका वही start कीजे कोई ऐसी trick मत बना मन में होती है मगर मत बना आप सीधा तरीका find करिए और यही range निकालने का तरीका है अब यदि कुसी question में आपको range निकालने का बोल दी जाती range तो आए इसी question में आपको range बता देता हूँ range देखे x की defined value के लिए denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए तो range के लिए y-1 should never be equal to 0 y-1 कभी 0 नहीं होगा मतलब y कभी 1 के equal नहीं ओके सर चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं question note करेंगे भूती धमाकेदार question tgt में आया हुआ find limit x tends to root 3 x tends to root 3 x square ये question पूछा गया है x square देखिए जी मित्रों कभी limit का question आए देखिए function कौन सा लगा है बाहर greatest integer function बहुत ही सरल सवाल है tgt में 90% question आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 minute से कम में होने वाले 90% question ऐसे रहेंगे जो 2 minute से कम में होने अगर आप किसी question को देखके सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा जाएगा मतलब नहीं पक्का उसमें कोई न कोई trick लगी हुई है तो कैसे करेंगे इस question को देखे अब आप यदि इसमें सोचेंगे कि भाईया root 3 रख दो root 3 रख दोगे बांगा गया है limit x tends to root 3 greatest integer of x का square बोला गया है तो मैं सबसे पहले निकालूँगा right hand limit right hand limit का सीरा फंडा जान लो f of a plus h fill hall यहां पर है root 3 plus h ये लगता है तो limit h tends to 0 मित्रों greatest integer के अंदर under root 3 plus h का whole square मित्रों समझो अगर 3 होता तो 3 का square कितना आता under root 3 का 3 आता और ये कितना आएगा 3 में थोड़ा सा ज़्याद है 3.1 का square तो भाई या वो भी तो 3 पे ही गिरेगा क्योंकि 3.1 का square कितना होगा under root 3.1 का square कितना होगा कुछ 3.something तो उसका greatest integer करोगा तो कितना आएगा 3 आएगा है ना भाई कितना मान लो यार 3.9 मान लो तो 3.9 का महत्तम पूर्णांग फलन कितना आता है 3 तो आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है ये 3 आएगा आओ भाई अब left hand limit पे आजओ left hand limit मतलब f of under root 3 minus h equal to limit h tends to 0 under root 3 minus h का whole square जी हाँ अब देखें भाई साब under root 3 minus h directly 3 करते तो 3 का square कितना आता under root 3 का square 3 आता अगर केवल under root 3 का square होता तो 3 आता मगर 3 से थोड़ा सा कम है तो भाई या 3 तो नहीं आएगा 2.9999 में कहता हूँ अब 2 आपके घर तक 99 आजाएगा जहां तक आप बैठे हैं मैंन पूरी प्रियागराज मेरट जहां भी बैठे हैं वहां तक 99 आजाएगा मगर 3 तो नहीं आएगा और इसका अगर आप greatest integer ले लो तो बो भाई कितना होगा पता है सबी को 2 है ना तो clear समझ में आ रहा है कि f of under root 3 plus h this does not equal to f of under root 3 minus h इसका मतलब क्या है भाई सीमा का अस्तित तो नहीं है limit does not exist बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया ओके सब चालो भाई अगले सवाल की दरफ चलते हैं मित्रों सब को आ रहा है एक ही सर की आवाज आ रही बागी लोग कोई बोल नहीं रहे हो सब समझ में आ गया चालो चलो भाई ठीक है सतेंसर नमस्ते लेट हो गया आज question करवां अगला करते हैं भाई साब अगला question हम आपको दे रहे हैं question लिखिए question है find limit अगला question इसी का भाई under root 3 x square plus 1 बताईए सीमा का स्थित्व होगा की नहीं होगा सीमा के मान क्या होगा कर ये solve कीज़े screen shot लिए फटा फट क्या होगा चलिए सवाल है limit x tends to root 3 bracket में greatest integer x square plus 1 तो वही सबसे पहले f of under root 3 plus h बोले तो right hand limit क्या बनेगा limit h tends to 0 under root 3 plus h का whole square plus 1 okay अब देखे जनाब ये 3 है 3 के आंगे कोई भी value रखोगे तो 3 का square तो 3 आता है और 3 के आंगे 3 से ज़्यादा आएगा और 1 ज़्यादा तो भईया कितना हो गया ये कुल मिला के 4 से ज़्यादा तो limit h tends to 0 गोली मार दो इसको h limit तो put कर दी है अबने कुल मिला के कितना आगया 4 से ज़्यादा और 4 से थोड़े ज़्यादा का महत्तम पुडांग फलंग कितना आता है 4 अगला देखते है f of under root 3 minus h इसको बोलते हैं तो क्या 22 सीमा 22 सीमा limit h tends to 0 under root 3 minus h का whole square plus 1 देखे जी ये 3 है और 3 से h कम हो गया तो square करोगे तो 3 से कम और 3 से कम plus 1 यानि कि 4 से कम तो कितना हो गया महत्तम पुडांग फलंग 4 से कम तो 4 से कम मतलब 3.9999 तो कितने पर टूड़ेगा 3 पर तो फिर से दिख रहा है कि आरेचल ड़स नॉट इकवल टू एलेचल अर्थात सीमा का अस्तित्वे नहीं है ऐसे सवाल आते हैं भाई बिल्कुल यही है एकदम टीजीटी वाला कॉमप्टिशन नोट करिए सर अजी बोली पर टीजर के जितने भी फंक्शन बनते हैं उनमें सभी रहता है कि लिमिट एग्जिक्स्ट नहीं करेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी अब आप 2.5 कर दो है ना जैसे आप 2.5 कर दो लिमिट एक्स्टेंस टू 2.5 ठीक ना तो 2.5 के आंगे भी और 2 पे तूटेगी और 2.5 के पीछे पीछे भी तूटेगी अगर इंटीजर पे तो फंक्शन की गेरेंटी नहीं ले सकते हो वो सॉल्व करके पता पड़ेगा है मितर ओके सर वो सॉल्व जब तक करोगे तभी पता चलेगा मितर चलिए अगला सवाल ठीक है लिख लिए आना इसको चले आंगे हाँ बोल दो यस सर ओके चलिए अगला सवाल बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा रोलेस थियोरम और लेंगरांजिस मीन वैल्य थियोरम रोलेस थियोरम क्या है लेंगरांजिस मीन वैल्य थियोरम क्या है देखिए सबसे पहले समझे लेंगरांजिस मीन वैल्य थियोरम हिंदी में बोलते हैं لینگرانج کا مدھمان پھرمی ہے یہ تھیورم کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پھلن ہے جو کی A سے لے کے B میں ستت ہے جو A سے لے کے B میں پریبھاشت ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہاں پر پریبھاشت ہے ستت ہے کہاں پر close interval A سے لے کے B پہ دوسرا کہاں پر اوکلین ہے کھلا انترال A سے لے کے B تو بیچ میں کوئی بندو سب سے پہلے یہ دیکھو بھئی یہ جوڑ دو اس کو آپ لوگ ہندی بھا سامنے کارڈ کہتے ہو کارڈ کو ہندی میں ساعد کیا بولتے ہیں جیوہ کہتے ہیں جیوہ تو یہ آپ نے جوڑ دیا یہ دیکھو بھئی یہ بندو کیا ہوگا اس پر آؤٹپوٹ کیا ہوگا اس پر آؤٹپوٹ ہوگا F A مطلب یہ بندو کیا بنے گا A, F A اور یہ بندو کیا بنے گا یہ بنے گا B, F B Input Output X, Y اب دھیان سے اس کارڈ کا سلوپ نکالو سلوپ یا نہیں کی پرامرتہ تو پرامرتہ کیا پڑھئی آپ لوگوں نے Y2-Y1 upon X2-X1 تو اس کی پرامرتہ ہوگی F B minus F A upon B minus A اب دھیان سے دیکھو یہ جو ریکھا ہے اس کے سمانانتر پکا کہیں نہ کہیں ایک ریکھا بنے گی مان لوگ وہ ریکھا یہ ہے اس کے سمانانتر اور آپ کو پتا ہے کہ سمانانتر ریکھاؤں کا جو سلوپ ہوتا ہے جو پرامرتہ ہوتی برابر ہوتی ہے تو یہ بندو C ہے تو اس پر پرامرتہ کس روپ میں دی جاتی ہے F ف ڈیس سی ٹھیک نا اب کلان کے سمیہ کنسے تو کیا کنسپٹ بنے گا کنسپٹ یہ بنے گا کی کنسپٹ یہ بنے گا کی F ڈیس سی کا مان ہوگا F B minus F A upon B minus A یہ نوٹ کر لیجے بھئیہ یہ ہے لینگ رانجس mean value اور اگر یہی گراف بلکل برابر برابر آ گیا جتنی اچائی پر F A ہے اتنی اچائی پر F B ہے یعنی F A اور F B برابر ہو گئے تو برابر چیزوں کو minus کرو گے تو کتنا جائے گا جیرو ہو جائے گا مطلب یہ گراف جتنی ہائٹ پہ چلا تھا اتنی ہائٹ پہ واپس آ گیا اس کا مطلب F C برابر کیا ہوگا جیرو مطلب بیچ میں پکا کوئی بندو ملے گا جس پر کھیچی گئی اس پر سریکھا کی پرورتہ کیا ہوگی شن ہوگی وہ بندو ہوگا C تو یہ کیا بن گئی یہ بن گیا رولے کا پرمی یہ بن گیا رولے کا پرمی فٹا وٹ نوٹ کریے اس کے بعد آ رہا ہے ہمارا لینگرانجس کا کوششن جو ٹی جی ٹی جام میں پوچھا گیا ہے نوٹ کریے بھائی نوٹ کر لیا یا سر چلی چلتے ہیں کوششن کے تاب ہم کوششن کا کیا کہنا ہے کوششن لکھیں گے میترو کوششن لکھے کوششن کا کہنا ہے کی ایف یدی اے کامان بی سے چھوٹا ہے اور اے کامان بی کامان سن سے لیکن نائنٹی ڈگری کے بیچ میں ہیں اور جو اے اور بی کا فلن بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ٹین بی مائنس ٹین اے اپون بی مائنس اے تو بتائیے چلی تو اگر میرے پاس دو بندو ہیں اے اور بی اے اور بی اور میرے پاس کوئی فلن ہے تو بیچ میں کوئی بندو سی ہوگا تو ایف ڈیس سی کتنا نکلے گا سیک اسکوائر سی بالکل نکلے گا اب چلیے لنگرانج اس مین ویلیو تھیورم کیا کہتی ہے لنگرانج اس مین ویلیو تھیورم کہتی ہے ایف ڈیس سی برابر ایف بی مائنس ایف اپون بی منس اے ایف ڈیس سی برابر کتنا بھی سیک سکوائر سی برابر ایف بی ایف بی ایف فنکشن ہاں یا نا مل گیا مطلب اس کا مان کیا ہے یہ سیکس سکوئر سی کے ایک وال ہے یہ جو ہے سیکس سکوئر سی کے ایک وال ہے اب سیکس سکوئر سی کی ویلیو آپ کو پہچان نہیں ہی مطلب اب دیکھو بھئیہ اے اور بی دونوں کہاں سے کہاں تک ہیں جیرو سے لے کے نائنٹی کے بیچ میں ہیں مطلب جو سی ہوگا سی یقیناً جیرو سے لے کے نائنٹی ڈگری کے بیچ میں ہوگا مطلب فرسٹ کواڈرینٹ میں ہوگا اور آپ سب کو پتا ہے کہ جو سیک کی ویلیو ہوتی ہے فرسٹ کواڈرینٹ میں سیک تھیٹا وہ کہاں جاتا ہے ون سے لے کے انفینٹی تک جاتا ہے سیک تھیٹا بکوز سیک جیرو برابر ون ہوتا ہے اور سیک نائنٹی برابر انفینٹی ہوتا ہے ون سے لے کر کے انفینٹی تک اس کی ویلیو ہوا کرتی ہے اس کا مطلب سیک سکوئر تھیٹا جو ہوگا ہمیشہ کہاں جائے گا ون سے بڑے میں جائے گا سیک سکوئر تھیٹا کی ویلیو ہمیشہ ون سے بڑی ہوگی سیک سکوئر تھیٹا کی ویلیو ہمیشہ ون سے کیا ہوگی بڑی ہوگی تو اپلبد option میں ہمارے پاس سیک کی ویلیو سیک سکوئر تھیٹا کس کے کوئل ہے f a, b کے کیونکہ compare کرو یہ کس کے کوئل ہے f a, b کے سیک سکوئر c greater than 1 therefore یہ پورا کا پورا جو ہوگا one سے بڑا ہوگا تو correct option کونسا ہوگا option number b correct option is option number b بولیے سمجھ میں آیا بولیے مطروں yes sir جسر سمجھنا ہے گیا تو یہ ایک بڑھیا question اس طریقے کا کتے لوگ جڑے ہیں نو لوگ جڑے ہیں باقی لوگ بولیں سر لوگ تھوڑا سا confidence دیجئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہلو میڈم لوگوں کچھ تو بول دو بھئی کچھ بھی نہیں بولتے آپ لوگ بتاؤ آ رہا ہے question question اگلا دیکھتے ہیں اگلا question بہت demanded question ہے بہت بار exam میں آیا گیا ہے اور اس question کو کرنے کے پہلے میں formula بھی نہیں بتاؤں گا میں تو باتیں بتاؤں گا fx equal to لیو بھائی fx equal to 4 کی power x minus 1 1 کا whole cube divided by sin x by 4 ok into log into log 1 plus x square by 3 جائے گا جانا ہے چھوٹی method سے cable دماغ کا کھیل چالاکی کا کھیل ہے لیو بھائی ڈیو بھائی x minus 1 upon x equal to ok limit x tends to 0 1 minute 0 ہوتا ہے a کی power x minus 1 upon x equal to a to the power x log a یہ a کی power x نہیں آتا یہاں پہ آتا log e x اتنے سارے formula 1 جیسے ہیں کہ confusion ہو جاتا ہے formula لیکھے log e base a e base a یہ ہوتا ہے کس کا formula a power کا اچھے سے دھیان رکھنا a power کا formula ہوتا ہے تو کیا چاہیے ہمیں ہاں پر x چاہیے اور x کتنے power چڑھا ہے 3 تو بھائی ایک کام کرو x کا cube دے دو چپ چاپ یہ x divide کر دیا x کا cube اب آپ نے نیچے 3x دیئے ہیں تو آپ کو یہاں بھی 3x adjust کرنے پڑیں گے تو ایک x اس کے نیچے fit کیا اور 2x اس کے نیچے fit کرے اب یہاں پہ دینا پڑے گا 4 تو 4 آپ نے سب سے نیچے دیا ہے تو حساب برابر کرنے کے لیے 4 سب سے اوپر دیجے یہاں پہ کیا دینا پڑے گا 3 تو حساب برابر کرنے کے لیے 3 سب سے اوپر دیجے اب آپ کہیں گے سر یہ تو سمجھ میں آگیا standard limit ہوتی ہے مگر یہ کیوں کر دیا کیونکہ یہ بھی ہوتی ہے standard limit limit extends to 0 1 plus x upon x ہوتا ہے کتنا log of 1 plus x upon x ہوتا ہے 1 یہ بھی standard limit ہوا کرتی ہے تو 1 plus x upon x بن گیا تو چلیے بھائی اس کی value کتی ہو گئی 1 ہو گئی اور اس کی value بھی کتی ہو گئی 1 ہو گئی یہ ہمارے دونوں پکچر سے گائب ہو گئی ان کی value ہو گئی 1 اوکے اب بچہ ہمارے پاس کیا اب ہمارے پاس بچہ log یہ بچہ e کی پاور x minus 1 a کی پاور x minus 1 upon x کیا ہوتا ہے log e base a تو 12 تو پہلے سے ہی ہے تو k equal to 12 تو پہلے سے ہی ہے کیا بچہ log e base a a کتنا ہے بھائی سب دیکھ لو 4 ہے equation میں دیکھ لیجئے a کی value کتنی 4 ہے 4 4 کا whole cube ٹھیک ہے k equal to 12 اسے میں کیا لکھ سکتا ہوں log e کی power 2 تو وہ formula ہوتا ہے log e base میں m کی power n m کود مار کے آنگے آجاتا ہے بن جاتا ہے n log base کو لکھا نہیں جاتا m تو 2 آنگے آگیا تو اور power 3 ہے تو 12 اور یہ کیا بن گیا multiply by 2 log 2 کی whole power 3 تو 2 کی power 3 ایدھر سے کٹ لے گا 12 گونے 8 کتنا ہو گیا 96 log 2 2 پر آجا کی whole power 3 note کر لیجیے تو یہ ہے answer ایک بار پھر سے لکھ دیتا ہوں 96 log of e base 2 کا whole power 3 یہ ہے آپ کا answer میتروں آیا سمجھ میں note کر لو ہلو سر تھوڑا سا ایک بار سمجھ لے بلکول سر بلکول سمجھ سر لیجی سر تھوڑا سا سلیٹ تھوڑا سا سلیٹ بیک کر دیجے پہلی والی سر یہ والی فرسٹ والی نہیں فرسٹ لائی یہ لائی یہ والی فرسٹ کوششن ہے یہ سکنڈ ہے سکنڈ لگا سر آرام دیکھیں میترو میری سپیڈ ہے جہاں پہ رکنا ہو کرے آپ لوگ پوچھ لی اگر ہو ٹھیک نا کیا سپیڈ میں پڑھا ہو تو من لگتا پڑھانے کا سلو کر دو تھوڑا سا کم مجات ہے ڈن سر ہاں اوکے سر اوکے چلیے اس کو بھی نوٹ کر لیجے اس ویڈیو پورا یوٹیوب پہ لائیو رہتا بھائی سا جس کلاس کے آدھے گھنٹے میں ویڈیو اپلوک اپلوڈ ہو جاتا ہے جو بھی چھوڑ جائے دیکھ لیجے گا اوکے سر چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے اگلہ سوال تی جی ٹی دو ہجار اکیس مطلب پچھلے والے اگزام میں پوچھا گیا تھا کیا سوال تھا دیکھئے کوششن تھا کی fx equal to x upon log x ہے تو بتائیے کس انٹرول میں انکریز کرے گا انکریز in which انٹرول nc rt کا سوال بہت ہی سرل سوال چلیے کیا کرتے ہیں بھئیا maxima minima کی condition f x ہے برابر سب سے پہلے میں function لکھ دوں آپ لوگ کے لئے آپ لوگ نے question نہ لکھ پایا ہو تو function ہے میرے پاس fx equal to x upon log x تو مجھے اسے maxima minima وقلن گھڑانک بٹے ہر کا square yes x x cancel f x equal to log x minus one upon log x whole square جی ہاں اب دیکھئے ہم جانتے ہیں critical point یعنی کرانتی بندو کی جانکاری کے لئے f x equal to 0 سے تلنا کرتے ہیں تو log x minus 1 اور ہمیں increasing چاہیے ہے تو کیوں 0 سے تلنا کریں f x should be 0 increasing کے لئے 0 سے بڑھا ہونا چاہیے مطلب اوپر والی party 0 سے بڑی ہونی چاہیے سر نیچے والی کیوں نہیں whole square لگا ہے تو نیچے والی 0 سے بڑی ہوگی کیونکہ square negative ہو نہیں log جاتا ہے تو وہاں antilog بن جاتا ہے مطلب e کی power 1 بن جائے گا مطلب x greater than e so answer x belongs to e to infinite note کریے یہ ہے فلن کی کیا بولتے ہو اس کو ورد مان ہنی میں بولتے ہیں increasing یعنی ورد مان ہونے کی شرط note کر لیجے done آیا سمجھ میں چل لیے جی اگلے question کی طرف چلتے ہیں اگلا question بہت لا جواب اگلا question ہے if fx equals to zero سے لے x t square plus 2t plus 2 dt ہے جہاں x کامان لائی کر رہا ہے دو سے لے کے چار کے بیچ میں مطلب x ایک واسطی سنگ کیا ہے جہاں x کامان zero سے لے کے چار کے بیچ میں لائی کر رہا ہے find maximum value اسے لے x تک limit ہے x میں بتle جاتا ہے تو langrange والی identity لگائیں گے تو f x برابر کیا ہو جائے گا differentiation کرتے ہیں d y dx لگاتے ہیں تو integration ہٹ جاتا ہے integration مر جائے اور پورا function x میں آجائے x square plus 2x plus 2 ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کے پاس یہ جو آیا ہے یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا derivative ہے مان لو یہ پھلن تھا phi x تو یہ جو نکلا ہے یہ phi x کا کیا ہے derivative ہے اور derivative term کیا دیتا ہے derivative term کیا ہوتا ہے discriminant ہوتا ہے discriminant یعنی جسے ہنڈی مولتے ویویت کر یعنی اس کے بارے میں جانکاری دیتا ہے کہ وہ پھلن کیسا ہو گا اور ہم جانتے ہیں کہ اچشت و نمی نشت کے لیے فلن کے مہتم یا نیون تم مان کے لیے ایک فلن کے پاس کیا ہونا چاہیے کرانتک بندو ہونا چاہیے یعنی یعنی اس کی ویلیو اس بندو پر جیرو ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کس بندو پر جیرو سمبھو ہے تو مہتم اور مینیمم کے لیے f ڈیس x برابر 0 ارثات x square plus 2 x plus 2 برابر 0 شرید دھارا چار فارمولے سے x equal to minus 2 plus minus b square minus 4 c b square 4 minus 8 upon 2 into 2 دیکھئے کیا ہو گیا minus 2 plus minus under root minus 4 upon 2 2 4 ٹھیک نا ایک منٹ کو جلدی ہو گئی 1 آیا گا یہاں اور یہاں پہ 2 common لے لیجے تو minus 1 plus minus under root minus 1 upon کتنا 1 کیونکہ 2 سے 2 cancel کر دیا اب دیکھیں کیا ہو گیا بھائی صاحب کیا آگئی یہاں پر imaginary value مطلب x کا کوئی real مان نہیں ہے جس کے لیے یہ محتم دے یا minimum دے مطلب no real value of x مطلب question فرجی ہے question میں x کا نیونتم اور محتم مان پرابط کرنے کی چیستہ چھوڑ دیجے آنسر ہوگا اس کا d مطلب none of these تو یہ تھا اس کا آنسر بھائی صاحب اور ہم لگے value ڈھوڑنے فٹا فٹ نوٹ کریے بتائیے سامج میں آپ لوگ کو کی نہیں آیا جی سر آگیا لیبنیز کا rule دھیان رکھئے گا مطلب 0 سے لے x تک کے limit ہو تو پورا function x کی form میں پلڑ جائے گا ڈی وی ڈی لگانا بھولی سر لیبنیز تھیورم لیبنیز سر لیبنیز 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 تھیورم ہے جی آہ آئی تنک بی ایس سی پارٹ تھرڈ ایر میں ہے کیا ہاں سر ایسی سر بی ایسی میں ہی ہے کسی ون ٹو ٹری کسی میں ہوگی مجھے بھول گیا مگر ہے بی ایس میں ہی سر چلی سر اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اگزام میں آئے ہو آپ کے TGT کا question ہے question لکھ لیں آپ لوگ کیا پوچھا گیا بھئی question میں question میں پوچھا گیا ہے f x equals to greatest integer x minus 3 plus mod x minus 4 for x belongs to r x کے real معنو کے لیے تو بتائی limit x to 3 minus equals آپ سے یہاں پر function کی value 3 پر left hand limit پوچھی گئی ہے بھائی بڑا مہربان question ہے کہ left hand پوچھی ہے limit تو بہت ہی آسان کر دیا ان لوگوں نے ہماری لئے question کو ان لوگوں نے بھلا ہم سے یہ نہیں پوچھا کی استعتو ہوگا کی نہیں ہوگا ان لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے f of x tends to 3 minus کی ہوگا تو میرے من میں لڈو پوٹا بھائی limit x tends to 3 minus کو میں بولتا ہوں f of 3 minus h f of 3 minus h مطلب کیا ہو جائے limit h tends to 0 پورا پورا ڈببا کھول دو ایسا سا ایدھر پہ 3 minus h minus 3 یہ لیجے 3 minus h minus 3 اور کیا plus board 3 minus h minus ka 4 یہ لیجے کتنا آئے گا اب دھیان سے سوچ تھوڑا سا یار 3 minus h 3 minus h کا مطلب 3 سے تھوڑا سا کم 3 minus h مطلب 3 سے تھوڑا سا کم 3 سے تھوڑا سا کم اور 3 سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ کس سے جائے گا اپنے پاس minus 3 تو suppose کر لو 2 point 99 اور minus 3 تو کتنا آئے گا minus 0 point something suppose کتنا آئے 2 point 99 minus 3 مطلب minus 0 0 0 1 کچھ ایسا آگیا اور minus 0 point 0 1 کہاں پر ٹوٹے گا پچھلے والے انٹیزر کی طرف یہ 0 ہے اور یہ پر minus 0 0 1 ہے کچھ ہے تھوڑا سا وہ کہاں ٹوٹے گا پچھلے والے انٹیزر کی طرف ٹوٹے گا پچھلا والے انٹیزر کتنا ہوگا minus 1 4 کتنا آگیا minus 1 اور minus 1 کا mod break ہو گیا تو کتنا بن گیا plus 1 دونوں لڑمرے answer کتنا ہو گیا 0 تو left hand limit 0 note left left limit 0 ہے ٹھیک ہے نا تو left hand limit نکالنے کو بولی گئی تھی right hand اگر بولی ہوتی تو 3 plus H نکالتے ٹھیک ہے تو 3 plus H میں یہ جو ہے ہمارے پاس 0 آیا ہے جو minus 1 آیا ہے left والا وہ 0 آجاتا اوکی تو ہمارا answer مطلب کل پر ملا کے اس question کا استتو نہیں آجاتا اگر ہم پوری سیما نکالتے تو استتو نہیں آجاتا پر انتو اس پر پر آ رہا سبی کو سر ایک چیز پوچھنی ہے جیسے یہ جب ہم نکال رہے تھے left hand limit greatest integer کی تو اس میں ہماری جو value آرہی تھی 0 point something آرہی تھی minus 0 point something سر سر minus 0 point something تو یہ 0 نہ ہو کر کے minus 1 ہو جائے گا بلکل اگر plus 0 point something آتی 0 آتی اچھ اکی سر کیونکہ ہمیشہ greatest integer اپنے سے پیچھے integer کی طرف روٹتا ہے اکی سر thank you سر سر ای گروکل کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی سر جوڑے ہیں سر میں آپ کا جواب لینا چاہوں گا آپ کو میری آواز آرہی ہی سر ہلو سر مائک آف ہے ای گروکل والے سر کا میں آواز لینا چاہوں گا ان کی طرف سے کوئی جوڑا ہے کرپیا وہ جواب دیں چلیے میتروں اگلے کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں کوئسٹن کیا ہے دیکھئے کوئسٹن ہے آیا ہوا اگزام سر ہوئی سر مجھے سر آپ کے یہاں تی جی تی چل رہے ہیں سر کیا سر تی 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 چل چل رہے ہیں سر میں میت گرو کر یو ٹی چین نام سے تو میں لنک دیکھا سر تو میں آپ کو جوائن کیا تھا سر میں سی میں جوائن کیا سر کو دیکھتا ہوں ہم 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 میں کہ رہا تھا سر اگر complex number کے expert ہوں اپنے پاس اگر ہے نا جی جی complex number کے خاص کر polar form کے ودی آپ کے پاس expert ہے سر اور hyperbolic function کے expert ہے تو کرپیا سر اس کی class لگوانے کی کرپا کی جی گا میرا اتنا hyperbolic function اور real analysis میرا اتنا مجبوط نہیں ہے نا اچھ اسی group میں کرنا ہوگا کسی بھی دن تو آپ google meet کے through class لگوا دیں بچوں کی اچھا سر سر continue کریں سر اگلا question اگلا question ہے integration کرنا ہمارے پاس i equal to 10x into 10 2x into 10 3x اتنا بڑا فلن دیکھ کر ہی ہم problem میں پڑ گئے کیسے ہوگا چلو بتاؤ کیسے ہوگا سر ایک ایسا question trigonometry class 11 میں یاد آتا ہے ہم کو اس میں ہم نے ایسے کیا تھا کہ 10 3x کو سر 10 2x plus x لکھ لیا تھا 10x plus 2x لکھ لیا تھا یہ question پڑھتا ہے اور اس کو حل کرتے ہیں تو 10x plus 10 2x upon 1 minus 10x into 10 2x multiply کر دیجئے اوپر 10 3x ok minus 10x into 10 2x into 10 3x equal to 10x plus 10 2x ان دونوں کو وہاں بلالو اور اس کو وہاں بھیج دو تو 10 10x plus 10 2x اس کو یہیں بلاؤ اور اس کو ادھر آن دو تو کیا ہو جائے گا 10 3x minus 10x minus 10 2x کا معنی کتنا ہوگا 10x into 10 2x into 10 3x تو آج کے بعد کے لئے یہ فلن یاد ہو گیا کہ سر جس کی value چاہیے تھی وہ actually آنگے 10x اور 10 2x جن کو ہم نے باد ملایا تھا وہ پیچھے ہو گئے تو یاد ہو گیا ہمیں تو اس طریقے سے ہمیں جو integration چاہیے ہے کس کا integration ہے 10x 10 2x into 10 3x کا جو dx ہے وہ کتنا بنے گا integration میں سب سے آنگے 10 3x اس کے پیچھے 10 2x اور اس کے پیچھے 10x کا dx چلیے مطروں solve کرتے ہیں 10 کا integration ہوتا ہے log sec x اور 3x لگا ہے تو upon میں آ جائے گا 1 by 3 log mod لگانا مد بھوضی sec 3x minus 1 upon 2 log mod sec 2x model بند کرے go minus log mod sec x یہی ہے اس کا آنسر اور plus c نوٹ کریے مطروں بتائیے سمجھ میں آیا کی نہیں آیا اوکے سر چلیے ایس سر آگے سر چلیے اگلا tough question اٹھاتے ہیں limit integration نکال ای 1 سے لے کر 2 e x x x x x 1 plus log e x یعنی log x یہ ہو گیا dx یہ سوال ہے یہ کرنا ہے کلا کلا کاری جڑی ہوئی ہے اس question میں بھائی س پہلے question کا screen shot لے لوں فٹ فٹ پھر question آگے بڑھاتے آپ کو ایسے questions کی practice ہونی چاہیے ہلکا سامان میں وشوہ سونا چاہیے کہ اس کو t لے کر ایک بار دیکھ لیں کیونکہ اس کو t لینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں اس کو لینے سے فائدہ ہے کیونکہ بچپن میں اپن نے کر رکھا ہے d dx log of x کی power x کا integration ہوتا ہے differentiation x کی power x 1 plus log x اگر لوگوں نے کیا ہے log لے کر جرور کیا ہوگا اگر آپ نے باروی کبھی پڑھی ہے پڑھائی ہے تو اس میں یہ differentiation تو ہوتا ہی x کی power x کا چلو کرتے ہیں i برابر اس کو لے لیا بھائی صاحب اپن نے کیا t let mana t برابر e x into x x d t y dx پر tham phalan گھنے دوتی f lan کا او kalan گھن گھن کیا ہوتا x کی power x bracket میں 1 plus log x plus d t y x x x اور پر tham دیکھئے یہ چیز دو بار ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں d t y dx equal to 2 بار e k power x اور x k power x اور plus e x into x k x y d m y 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 پاور ایکس اور ایکس کی پاور ایکس کامن لے لوں تو کیا بنی گیا لاغ ایکس میں بھول گیا لکھنا یہاں پہ لاغ ایکس بھی تو ہے تو کیا بج گیا ہے یہاں پہ 2 پلس لاغ ایکس اوہو مطلب یہ پورا کا پورا ٹرم جو ہے یہ پورا کا پورا ٹرم اور ساتھ میں dx ایکس کو ملا دیا جائے کیا بن جائے گا dt equal to e کی پاور ایکس ایکس کی پاور ایکس 2 پلس لاغ ایکس یہ پورا کا پورا ٹرم کیا بن گیا dt بن گیا پورا کا پورا ٹرم dt بن گیا اور limit میں نے لکھی نہیں ہے limit اس کی دی ہوئی ہے کتی دی ہوئی ہے limit بھائی 1 سے لے کے 2 1 سے لے کے 2 1 سے لے کے 2 limit دیئے تو کیا بن گیا یہ dt بن گیا پورا کا پورا کیا بن گیا dt بن گیا ہے نا اور 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 یہ اپنے پاس میں dt بن گیا چلو ٹھیک ہے پھر تو integration i is equal to یہاں پر یہ اپنے پاس بن گیا dt اوکے اور کیونکہ ہم نے x کی پاور x into e کی پاور x کو t مانا ہے اور x کی جو value تھی وہ 1 سے لے کے 2 ہے تو ہم کو limit t کی لگانی پڑے گی تو t کے limit کے لئے x کی value 1 ڈالو تو 1 کی پاور 1 into e کی پاور 1 یعنی t کی value ہو گئی e تو lower limit ہو گئی e اور پھر 2 کی پاور 2 اور e کی پاور 2 یعنی کتنی ہو گئی بھائیسا 4 e square تو i is equal to dx کا integration x تو dt کا integration t اور limit نیچے e اور اوپر 4 e square تو answer کتنا آ گیا 4 e square minus e e common لے لیا bracket میں 4 e minus 1 note کریے یہ question ہے exam میں پوچھا گیا چھلی note کر لیجے mitron آ گیا سمجھ میں ہاں بول دے ایک بار hello ڈالو اگر پتہ لگ جائے تو اس کو چھلیے سر اگلا question کی طرف بڑھتے ہیں سر اگلا question میں کراؤں گا آپ لوگوں کو area under curve سے مطلب وکروں کے بیچ کا چھتر فل سے اگلا question کراؤں گا حالانکہ ایک integration کا question آیا ہے پرانتو وہ پی جی ٹی میں پوچھا گیا ہے اور وہ کافی بڑا ہے تو اس کو میں last میں رکھوں گا وہ بھی اس کو نہیں رکھوں گا نہیں تو نہ کراتمکتہ فیل جائے گی ابھی میں کراؤں رہا ہوں آپ لوگوں کو area under curve چلی question لکھئے find the area between the curve کون ہماری پوچھ پیندر سر ہے نا جو ابھی انہوں کا نام میں لیتا ہوں کون سے سر ہیں بلکل ہم کو timely یاد دلا دیتے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا ویسا ہے سر class بلکل timely وہ پوچھتے ہیں سرن ستین سنگھ سر ستین سنگھ سر ہیں وہ class کے لئے پوچھتے ہیں ستین سنگھ سر جڑے ہیں کیا آج find the area between the curve y equal to x بتائیے لگتا ہے ستین سنگھ سر نہیں جڑے جڑے ہیں سر جڑے ہیں سر ستین سنگھ سر آپ بلکل timely پوچھ لیتے ہیں class اس لئے آنا پڑتا ہے find the area between the curve y equal to x and y equal to 2x minus x square مطروں دو یہ آپ کے پاس curve دیئے ہوئے ہیں یہ مت سوچئے کہ یہ curve کیا ہے ایسا ضروری نہیں کہ آپ اس کا diagram ہی بنائیں بینہ diagram کہ ہی solve کرنا شروع کر دیجئے پہلا سمیقن پکڑیے بھئیہ y equal to x سمجھ میں آرہا سر لے دیکھا ہے دوسرا سمیقن کیا ہے بھئیہ دوسرا سمیقن ہے y equal to 2x minus x square یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کیا یہ پرولے ہے کیونکہ x کی پاور 2 ہے تو کیسا ہوگا چھوڑ دیجئے سیرے 1 اور 2 کو solve کر دیجئے جہاں y ہے وہاں x چپکا دیجئے تو x برابر کتنا ہوگیا 2x minus x square تھوڑا اس کو ادھر لے کے آئیے تو x square x minus 2x مطلب minus 1 minus x برابر 0 x common x minus 1 برابر 0 مطلب x equal to 0 x equal to 1 مطلب یہ دونوں کرو جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو دو جگہ پہ کاٹیں گے ہے نا ایک تو 0 پہ اور ایک تو 1 پہ ہاں مگر یہ نہیں پتا ہے مطروں کی اوپر کون رہے گا اور نیچے کون رہے گا یہ بات ضرور ہے یہاں پرشن سے ہم کو یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ اوپر کون رہے گا اور نیچے کون رہے گا تو ایسی جگہ میں advantage لینے کے لیے کیونکہ دیکھئے جو 6 طرفل کا formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے limit تو limit چھوٹی والی کتی ہے 0 اور بڑی والی ہے 1 اب یہ سوچو کس سے کس کو minus کریں گی فائدہ ہو اگر x میں سے 2x کو minus کرو گے تو file 2 میں minus پریسان کرے گا اس لیے کیا کرو یہ والا curve رکھ دو پہلے اور یہ والا curve رکھ دو بعد میں ارے بھئیہ یہ y تھا اچھا یہ تو حل کرتے سمیں کیا نا ہاں تو دو نمبر کا y رکھ دو پہلے اور ایک نمبر کا y رکھ دو بعد میں کیوں کیونکہ چھتر فل کیا ہوتا ہے y d x x اچھے کے ساتھ گھیرا ہوا چھتر فل کیا ہوتا ہے y d x ہوتا ہے تو پہلے یہ والا y رکھ دو تو 2x minus x x square اور یہ پہلا چھتر فل اور دوسرا والا کیا ہو جائے گا دوسرا والا وقر ساری چھتر فل نہیں x x x یہ ہو گیا سر ہم نے الٹا کر دیا بھائیہ کوئی دکھت ہونے والی نہیں ہے الٹا اگر کرے بھی آوگے تو اتر رنعتمک آئے گا اور ساری درگھٹناوں سے بچنے کے لیے ایک موڈ لگا دینا تو درگھٹنا سے بچ جاؤگے اگر آپ نے x کو بھی آنگے کر دیا تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے بس موڈ لگا دینا کیونکہ چھتر فل ہمیشہ دھناتمک لیا جاتا ہے تو ہم کو نہ پتا ہے کون اوپر کون نیچے تو ٹھیک ہے آئی یہ solve کرتے ہیں بھائیہ تو کیا ہو جائے گا integration 0 سے لے کے 1 2x minus x square minus x تو کتنا بچ گیا 2mx x x سکا ہم solve کریں گے تو value کتنا آئے گا x کا ہو جائے گا x square by 2 minus x cube by 3 اور limit چلے گا 0 سے لے کے 1 چلیے put کر دیجئے 1 کا limit 1 by 2 minus 1 by 3 اوکے تو دیکھیں 3 minus 1 3 minus 2 upon 6 مطلب answer 1 بٹے 6 square unit اگر آپ ulٹا بھی کر دیتے تو بھائیہ minus 1 upon 6 آتا اور minus 1 upon 6 کا موڈ کتنا آجائے گا plus 1 upon 6 تو چین تا کا بات نہیں ہے نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے مطروم آگیا سمجھ میں بولیے 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 جلی سے جی سر آگیا چلیے نوٹ کریے فٹاک سے اس کو اس کا ایک تھوڑا سا اور دوسرا view بھی دیکھیں گے اپن اس کو کی اس میں اور کیا اپن کو سیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے دیکھیں اپنے پاس جو سمجھ کرنے ہیں ایک دیا گیا y equal to x سب لوگ جانتے ہیں y equal to x کیا ہوتا ہے 45 ڈگری پر جانے واری سرل ریکھا اور دوسرا ہوتا ہے y equal to 2x minus x square تو یہ جو کرو ہے اس کو جگاڑ کریے اس کو تو ایک کام کیلئے y equal to minus common لے لیں تو کتنا آگیا x square minus 2x اور plus 1 خود کی طرف سے add کر دو تو کیا کیا اپن نے minus کیا تو minus کا حساب برابر کا نکل plus add کر دیا تو y برابر کتنا ہو گیا minus x minus 1 کا whole square plus 1 y minus 1 برابر negative x minus 1 کا whole square دھیان سے ریکھئے یہ کیا ہے یہ پرولہ ہے پرولہ اور یہ پرولہ ہے جس کا سیرز کیا ہے جس کا سیرز ہے 1 1 1 اس کا جس سیرز مل رہا ہے آپ کو یہ پرولہ کا سیرز ملے گا پرولہ کا سیرز ٹھیک نا اور یہ y x کی طرف جائے گا دیکھئے کیسا بنے گا پرولہ یہ یہ پرولہ ی ڈاؤن وڈ ہاں جی y x میں ڈاؤن وڈ بنے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اگر آپ اس میں x کا value 0 ڈال دیں پرولہ جو ہے اس کا سیرز بنے گا 1 1 ٹھیک ہے اور x equal to 0 پہ y equal to 0 پہ satisfy مطلب یہ 0 0 سے بھی جائے گا جی ہاں اور یہ اس کا سیرز بنے گا 1 1 تو جو سرل ریکھا ہماری جائے گی وہ کچھ اس طریقے سے جائے گی تو ہم کو یہ چھت رفل چاہیے تھا جناب یہ والا دھیان سے دیکھ یہ قرب اوپر ہے اور ریکھا نیچے ہے مگر کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے میں نے آپ کو سکھا دیا موڈ لگا دیجئے ساری سمجھ سیاں کا حل ہو جائے گا بتائیے مطروں اب سب کچھ کلیر ہے کی نہیں ہے کلیر ہے سر ایک دو لوگ اور بول دیں بھائی جاگ رہے ہوں تو بتا دیجئے سمجھ میں آگیا جی سر ہاں جی سر چلیے اگلا سوال کرتے ہیں اگلا سوال لکھئے فیمس سوال بہت ہی بار آیا ہوا سوال find area of the curve y square equal to x and y equal to mod of x اس کے بیچ کا چھتر فل گیاند کیجئے find area ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر diagram سے کام چلے گا y square equal to x and y equal to mod of x کا آپ کو چھتر فل نکال نا ہے in first quadrant in first quadrant ٹھیک نا first quadrant نہ بولے کچھ بھی نہ بولے تو بھی یہ نکلے گا آئیے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں y square equal to x مطلب پہلا کیا بنے y square equal to x کی power 1 ہے مطلب جو پر ول ہے x اچھے کی طرف کھچھے گا کچھ اس طریقے سے یہ اس کی طرف کھچے گا یہ ہو گیا y square equal to x اور دوسرا y equal to mod x ہے جو یہ جاتا ہے ادھر اور ادھر گڑھ ہو گئی ریکھا تھوڑا ایسے بنا لیجی ہاں اب ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو ہمارے پاس چھتر فل آئے گا یہ آئے گا تو یہ ریکھا کون سی ہوتی y equal to plus x اور یہ ریکھا کون سی ہوتی y equal to minus x تو ہمیں چھتر فل چاہیے تو یہ point کیا ہوتا 0,0 اور یہ point کیا ہوتا 1,1 کیسے آئے پوچھو گے تو y equal to x put کر دو x square equal to x x square minus x equal to 0 x common x minus 1 equal to 0 x equal to 0 x equal to 0 x equal 0 x equal to 0 x equal to 1 y equal to 1 کیوں y equal to x ہے چلو چھتر فل نکالتے ہیں area equal to limit 0 سے لے 1 بولو اوپر کون بیٹھا ہے parabola تو parabola کا y کیا ہوگا under root x minus نیچے کون بیٹھا ہے line line x integration کر دو x x x x x x x x square upon 2 x square upon 2 limit 0 سے 1 چلو upper limit تو چلے 0 lower limit کوئی کام کی نہیں ہے تو کتنا ہو گیا x kia power 2 by 3 upon 2 by 3 ہو جائے گا na x kia power 2 by 3 n kia plus 1 upon n plus 1 to 3 by 2 to palti market 2 by 3 بنے go mitra here ha ha chaliy to 2 upon 3 minus kitna 1 by 2 lcm kitna a 6 3 me gaya 2 to yaha gaya 1 4 और yaha 3 answer likhi 1 by 6 note kari mitra 1 by 6 a square upon 4 m a trick huwa kar titi mitra is ki trick me dhu ke bata eek second mujhe dije tholasa is ki gajab wali trick bhi ho titi hai mitra yi samaj me apko gini hai pahle to yi bolo hallo jeser hai jeser samaj me a gaya jeser sal ho gya ha jeser sar parantu is ki trick hoti hai ha pahko me trick bata raha sr woh eek direct formula ho ta hai lukhe sir 8a square upon 3mq ha 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 8a square upon 3mq bada hi jabard dust formula sr yi square upon 3mq is ki short trick hai 8a square upon 3mq kai ke liye y square equal to 4ax or y equal to mx ki bici bici kai 8a square upon 4mq jayse y square equal to x tha ok 4a berabar 1 4a berabar 1 to yaha pere kama 6 berabar berabar ok yes sir ha to serious short trick kya ban gai serious short trick ban gai 4a ka whole square upon 6mq mq 6mq chaliyya sir aagla question karatay hai e 4e minus one ala question oopper wala here kaha gya aagla aagla sawal ki drup chal te question likhe question likhe ki the number of the number of common tangents to circle the number of common tangent to the circle aagla aagla dwo circle hain aagla 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 overished jiwaan ki sangkya kitti ho gyi aagla x square plus y square minus 6x plus 14y plus 48 equal to 0 aagla dousra sami aagla aagla square plus y square minus 6x equal to 0 aagla dous sami aagla 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 tangent concept ki me bat kar rita aagla aagla dous circle eek dous eek touch kar rhe aagla minus 14y plus 48 equal to 0 pahla sari circle k question me aagla 14y positive plus k rha aagla aagla sari k sari 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 to pahla wale center kittah ho go center 3 or 7 radius kittin r1 berabar hotha under root g square plus f square minus c g square 9 plus 7 square 49 49 minus 48 to 9 and under root 10 aagla radius r1 plus r2 mtl kya halat hai halat hai ki circle e douser se dure be aagla kul tangento ki sankhya kitti hooggi bholi yaya mitrong kul is parash rakhay kitti hooggi 4 shi berabar 4 chaliyay to kul is parash si berabar hoonggi yaha par 4 aagla question ki torf chal te hain aagla question hai mitrong dekhi aagla question te hain aagla question likhye question polar form se aagla polar form coordinate of the vertices of a triangle are 0,0 polar form polar form मतलब dhruviy rup polar form मतलब dhruviy rup جو है दिया गया है किसी त्रिभुच के शीर सों का dhruviy rup polar form of vertices of triangle are 0,0 3, pi by 2 और कितना 3, pi by 6 तो आपको बताना है तो what type of triangle it is तो त्रिभुच का प्रकार कैसा होगा तो यह त्रिभुच का प्रकार कैसा होगा आईए देखते बढ़ form क्या होता है polar form का मतलब होता r theta मतलब दूरी साथ में कोणांक दूरी कोणांक तो भई यह बना लीजे x अच्छ और y x क्योंकि कोणांक तो अपन को x x के साथ ही लेना पड़ेगा यह x अच्छ है यह उल्टा बन गया थोड़ा से इसको नहीं है पहला सीर साथ आपको 0,0 दिया गया यह देखिए दूसरा दिया गया 3,5 x 2 मतलब दूरी 3 और कोण 5 x 2 तो यकीन निधर की तरफ होगा 3,5 x 2 और तीसरा क्या दिया गया है 3,5 x 6 5 x 6 मतलब 30 degree पे 3 दूरी तो यह लगबद 36,30 degree पे यह 3 की दूरी ले लो यह चल गये और अब देखो भईया यह कह रहा है कि बनने वाला त्रिभुच कैसा होगा तो इसका नाम ले लो A इसका नाम ले लो B और इसका नाम ले लो C तो यह दूरी 3 दी है यह दूरी 3 दी है अब हमको Option में यहां पे दिया गया है Sum दिवाहू वहिया Sum दिवाहू तो हो गये है मगर Option में Sum दिवाहू याने की Equilateral triangle भी दिया गया है तो चेक कर लेते हैं कि कहीं पर ऐसा नाम हो जाए कि यह सम दिवाहू निकल जाए तो देखे ध्यान से इसका कोड़ां कितना दिया है 5 by 6 याने 30 degree तो यह बचा हुआ कोड़ कितने degree होगा 60 degree तो एक कॉस फॉर्मूला होता है और कॉस 60 degree बराबर क्या होता है 2 भुजाएं माइनस सामने वाली भुजा तो 2 भुजाएं यह कितना है 3 तो 3 का स्क्वेर चपकी वाली भुजा प्लस नीचे वाली भुजा 3 का स्क्वेर माइनस 20 का स्क्वेर अपाउन 2 दोनों भुजाएं 3 गुणे 3 चलो कॉस 60 कितना हो गया 1 by 2 9 प्लस 9 माइनस 20 का स्क्वेर बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 3 ते या 9 दोन 18 18 2 से 2 कैंसल 9 बार उपर कितना आ गया भीजा 9 और 9 18 और यहां पर 9 बराबर 18 माइनस 20 स्क्वेर तो 20 स्क्वेर बराबर भी कितना आ गया 9 आ गया मतलब 20 सी बराबर भी 3 आ गया یہ کیسا ہے یہ ہے سم باہو تریبھج یہ جو ہے یہ کیسا بھئیہ یہ ہے سم باہو تریبھج ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے سم باہو تریبھج والا کوششن کر لیا ہے ایک اور کوششن بچا ہے میتروں میں وہ پششن ہاں جی سر اس کوششن میں میں تھوڑا سا یہ بتا کرنا چاہوں گا جیسے ہمارا جو پولر فارم تھا تھرڑ والا جب ہم نے اس میں پلوٹ کیا تھا پوائنٹ تھرڑ والا تو پائی باز سکس جو انگل بن رہا تھا اگر ہم اس کو نائنٹی سے سپریٹ کر دیں تو ہمارا سکسٹی بچ جائے گا اور ہمیں یہ پتا ہے کہ دو سیٹس تو ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں ایک وال ایک وال ہیں تو ان کے جو اپوزٹ انگل ہوں گے وہ ایک وال ہوں گے یہ والا انگل تو یہاں سے بھی تو اس کو کر سکتے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی سب بلکل آپ نے بہت سمیں بچا لیا صحیح بات ہے بھائیہ دیکھئے بھائیہ دو بھوجائیں برابر ہیں تو آمنے سامنے کے کونڈ برابر ہوں گے اور دو کونڈ مل گیا تو تیسرا مل گیا تو یہ سب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا جومیٹری سے ہی آنسر آ چکا ہے یہ سمبہ ہوتری ہو چکا میں ہمیسہ کہتا ہوں ایسا کوئی بھی کلک آپ ہم سے چھوٹا کوشن بتا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری پریکٹس ہے تو ہم ہی اچھا بتائیں گے ہے نا اس مومنٹ پر آپ کا دماغ یہاں پر بہت تیجھ چل گیا بہت بڑیا بہت بڑیا چلیے تو یہ رہی آج کی کلاس میں تروں اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ کوشن ہومورک کے لیے دیکھے جاتا ہوں کل کیلئے ہومورک کوشن یہ گھر سے کر کے لائیے گا یہ کوشن بہت ہی لینڈی ہے جو کی پی جی ٹی اگزام میں پوچھا گیا ہے نا اور میں آپ کو سلا دوں گا ایسا کوشن جب بھی آئے تو اس کے پیچھے مت پڑیے کیونکہ اگر آپ اس کوشن کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو آپ کومپٹیشن میں پیچھے ہو رہے ہیں کوئی اس کو کر کے گولڈ میڈل نہیں ملنے والا ایسے کوشن کو کر کے جو آپ اس کے پیچھے پڑیں گے مطلب پھر بھی پریکٹس کے لئے ٹھیک ہے پائی بائی سکس ٹو پائی بائی تھری ٹین کیوب ایکس انٹو سائن کیوب تھری ایکس سائن سکوئر تھری ایکس سائن سکوئر تھری ایکس بریکٹ میں ٹو سیک سکوئر ایکس انٹو سائن سکوئر تھری ایکس پلس تھری ایکس انٹو سائن سکس ایکس کا انٹیگریشن اب یہ کوشن پی جی ٹ اگزام میں آیا تو یہ کوشن پی جی ٹ اگزام میں تو چلو ٹھیک ہے کیونکہ پی جی ٹ اگزام میں کم کوشن کر پاتے ہیں جو لوگ تو کچھ کر بھی سکتے ہیں اس کو مگر ایسا question اگر آپ کو TGT میں مل جائے بالکل touch مت کریے ایسے question کو بالکل بھی touch مت کریے یہ وقت خراب کرنے کے لئے question دیا گیا وہاں پر تو آپ ضرور نہیں کہ TGT میں 125 میں سے 125 لائیں گے کوئی نہیں لاتا ہے 125 میں سے 125 ہے نا کیونکہ ریس لگتی ہے وہاں پر تو ایسا question آپ کو یاد رکھیے گا پہلے کچھ question کو exam میں جا کے چھوڑ دیجئے کہ یہ تو ہم کو چھونا ہی نہیں ہے یہ ہم کو تب چھونا ہے جب ہمارا paper پورا ہو چکا ہوگا اور ہمارا پاس extra time ہے کچھ یہ examination کے کچھ fundے ہیں یہ چھوٹے لگتے ہیں مگر بعد میں یہی کام میں آتے ہیں چلیے مطروں تو آج کی class یہی پر سماپت ہوتی ہے آپ لوگ قریب دو گھنٹے پڑ چکے ہیں آج support بنائے رکھا چھے لوگ